تصویر کرو ایک ایسی بوڑی عورت کی جس کے کمزور ہاتھوں میں مضبوطی کی ایک کہانی بسی ہے جو دن رات محنت کرتی ہے رسیاں بنتی ہے لیکن وہ رسیاں صرف پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ایک اور بھوک کے لیے ہے روح کی بھوک یہ کہانی صرف محنت کی نہیں یہ ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جو عبادت سے بھی اوپر ہے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے در پر آنے والی اس بزرگ عورت کی داستان ہے جس نے اپنی آخری سانس تک خدمت کا اللہ سے کیا وعدہ نبھایا آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی بلکہ آپ کے دل کو بھی ہلا دے گی تیار ہو جائیے اس لمحے کو محسوس کرنے کے لیے جب خدا کے درویش حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنے ہاتھوں سے بھوک کو مات دی اور ایک فقیر کی طلب کو روحانی کرامات سے بھر دیا یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک نورانی سفر ہے جسے سن کر آپ کی روح بھی سکون پائے گی کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گیاسپور کی ان تنگ اور دھول بھری گلیوں میں رہنے والی اس بوڑی عورت کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا کیسے وہ اپنی کمزور انگلیوں سے دن بھر رسیاں بنتی تھی لیکن اس کی محنت کا اصلی کارن صرف دو وقت کی روٹی نہیں تھا کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اس کی ہر سانس اس کی ہر خواہش کیوں حضرت محبوب اے الہی کی خدمت میں سمٹ آئی تھی وہ کون سا عشق تھا جس نے اسے اپنی بھوک اپنی تھکان تک بھلا دی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس بوڑی عورت کی چند روٹیاؤں ایک عقیدت کی کہانی بن گئی اور وہ لمحہ جب ایک بھوکا فقیر درگاہ پر آیا اور حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنے ہاتھوں سے اُبلتی دیگ اٹھا کر اسے کھانا کھلایا کیا یہ محض ایک انسانیت کا کام تھا یا خدا کی رحمت کا کرشمہ تو آئیے ان سوالوں کے جواب ڈھونتے ہیں اور اس پاک محبت اور عبادت کی کہانی میں ڈوپتے ہیں جس نے انسانیت کے اصل مائنے سکھائے کیا آپ تیار ہیں اس سفر کے لیے اسلام علیکم دوستوں آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے دلوں کو محبت سے بھر دینے والی داستانیں اکثر ان مردے خدا کے ارد گرد بونی جاتی ہیں جن کے پاس دعاوں کا خزانہ ہوتا ہے یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی رحمت کی چھام میں غریب اور امیر دونوں ہی برابر سکون پاتے ایسی ہی ایک روحانی ہستی تھے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ ان کی زندگی میں کراماتیں اور خدا کا نور ہر قدم پر دکھا آئیے سنتے ہیں ایک ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانی گیاسپور کی ان تنگ دھول بھری گلیوں میں ایک بوڑی عورت رہتی تھی اس کی جھریوں بھری انگلیوں میں اب بھی محنت کی طاقت تھی اور دل میں ایک عدبت عبادت وہ صوبہ سے شام تک کمزور کندوں پر اپنی غریبی کا بوجھ اٹھائے ہر دن رسیاں بنتی تھی اس کی تھکان کا ہر قطرہ اس کی محبت اور امید کی شہادت تھا ہر شام جب وہ بستی کی اور نکلتی اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب جھلکتا کچھ چند پیسے کمانے کا تاکہ تھوڑا جو کا آٹا اور تھوڑی سی سبزی خرید سکتے لیکن اس کی یہ جد و جہد صرف پیٹ بھرنے کی نہیں تھی یہ محنت یہ فکر یہ تپسیہ تھی ایک اور عارضو کو پورا کرنے کی حضرت محبوبِ الٰہی کے سامنے اپنی خدمت پیش کرنے کی اس کی روٹیوں میں بس گہوں کا آٹا نہیں تھا اس میں اس کی روح کی سچائی تھی وہ ان روٹیوں کو صرف کھانا نہیں سمجھتی تھی بلکہ انہیں اللہ کے نیک بندے کے قدموں میں رکھ کر خدا سے ملنے کا ذریعہ مانتی تھی اس کی ساری زندگی کی محبت اس کی ساری عبادت کا مرقز یہی ایک خواہش تھی کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت کر سکے اور اس پل میں خدا کی رحمت کو محسوس کر سکے یہ عورت اپنے لیے نہیں جیتی تھی اس کی ہر سانس ہر قدم اس عشق میں ڈوبا تھا جسے اس نے حضرت کے در پر سمرپت کر دیا اس کی زندگی کا مقصد وہی چند روٹیوں تھیں جو اس کے ہاتھوں سے نکل کر حضرت کے دربار میں پہنچے اور اس کے دل کی سچائی کو بیان کرے اس کی محبت اس کی خدمت میں چھپی تھی اور یہی اس کی اصل داستان تھی ایک ایسی محبت جو خدا کے راستے کی سب سے بڑی عبادت بن چکی تھی وہ دن بھی آیا جب بوڑی عورت اپنے کامتے ہاتھوں سے بنی روٹیاں لے کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کی آنکھوں میں عقیدت کا سمندر لہریں مار رہا تھا روٹیاں پیش کرتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی حضرت کی خدمت کرنا ان کی دعائیں پانا پر حضرت نظام الدین اولیاء کا دل تو رحمت اور کرم سے بھرا ہوا تھا انہوں نے نرمی سے کہا یہ روٹیاں تو خود تمہارے لیے بھی کافی نہیں ہیں پھر ہم تم سے یہ کیسے لے لیں ہمارا پیٹ تو خدا بھرتا ہے یہ سن کر بوڑی عورت کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے اس کی آواز درد اور محبت سے ڈوبی ہوئی تھی میرے پاس اس خدمت کے سوا کچھ نہیں حضرت یہی تو میری دعا ہے یہی میری دولت ہے اس کی سچائی اور دل کی گہرائی نے حضرت کو جھک چھوڑ دیا وہ اس کی محبت اور خدمت کے آگے مسیحہ کی طرح جھک گئے آخر کار انہوں نے وہ روٹیاں قبول کر لی کیونکہ اس بزرگ عورت کا دل خدا کے نور سے بھرا ہوا تھا یہ تو واقعی قدرت کا کھیل تھا یا شاید حضرت کی برکت کا اثر چار دنوں سے اس بوڑی عورت کے پاس کچھ نہیں تھا نہ کوئی خریدار نہ گھر میں کھانے کو کچھ بھوک کے سائے ہر روز اس کے در پر دستک دیتے لیکن اس کے حوصلے کو نہیں جھکا سکتے اس کی امیدیں اب بھی زندہ تھی کیونکہ دل میں حضرت کی خدمت کا جذبہ تھا پھر جیسے آسمان نے اس کی دعا سن لی پانچویں دن اچانک ایک رسی بگ گئی وہ چند پیسے جو اس کے ہاتھ آئے اس کی دنیا کو روشن کر گئے انہی پیسوں سے اس نے ایک سیر جوکہ آٹا خریدا اور سجیب ہوتے دل کے ساتھ حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہو گئی حضرت نے اس کی سادگی اور محبت کو دیکھا اور اس آٹے کو اپنے پیارے انداز میں مسکراتے ہوئے قبول کر لیا اس پل جیسے اس کی ساری محنت ساری دعائیں قبول ہو گئیں دیکھ میں آٹا دھیرے دھیرے پک رہا تھا اس کی مہک پورے ماحول میں پھیلنے لگی تھی تب ہی ایک گدڑی میں لپٹا فقیر وہاں آ پہنچا اس کی آنکھوں میں بھوک کا تیز تھا اور اس کی آواز میں بیچینی اس نے فریاد کرتے ہوئے کہا کھانے کو کچھ دے دو آج بہت بھوک لگی ہے مولانا کمال الدین نے فقیر کی یہ بات حضرت نظام الدین اولیہ تک پہنچائی حضرت مسکرائے ان کی مسکان میں ایک گہری سمجھ تھی اور فرمایا کھانا ابھی پک رہا ہے تھوڑا سبر کرو جب تیار ہو جائے گا سب سے پہلے تمہیں ملے گا لیکن اس فقیر کی بھوک سبر کی حدیں توڑ رہی تھی اس نے زد کرتے ہوئے کہا اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا میرے اندر جو آگ جل رہی ہے وہ اس دیکھ کی آگ سے کہیں زیادہ تیز ہے فقیر کی اس بیچین زد نے حضرت کو جھگ جھوڑ دیا وہ مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے اور خود ہی دیکھ کے پاس پہنچے دیکھ کا پانی اُبل رہا تھا اس کی تپش اتنی تھی کہ پاس کھڑا ہونا مشکل تھا لیکن اس فقیر کی بھوک اس اُبلتی دیکھ سے بھی زیادہ تھی حضرت نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور بینا کسی ہچکچاہٹ کے دیکھ کی اور بڑھے جیسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس فقیر کی بھوک بجھانے کا فیصلہ کر لیا ہو یہ صرف کھانا نہیں تھا جو پک رہا تھا یہ انسانیت کی وہ آگ تھی جو کسی کی بھوک سے جلنے پر خدا کی رحمت کا راستہ بن جاتی ہے حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اُبلتی ہوئی دیکھ کو اٹھایا وہ آگ کی لپٹیں جو کسی بھی عام انسان کے لیے اسہنیے ہوتی ہیں حضرت کی رحمت اور کرم کے آگے تھنڈی ہو گئی جیسے خدا کی رحمت نے اس تپش کو تھنڈک میں بدل دیا بینہ کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا اس فقیر کو پیش کیا جیسے وہ خدا کے دسترخوان سے آیا ہوا مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ ایک کونے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے ان کے دل میں سوال امڑ رہے تھے یہ کون فقیر ہے جو اتنی زد اور حکم کے ساتھ مانگ رہا ہے کیوں حضرت اسے اتنی توجہ دے رہے ہیں ان کا مند بے چین تھا کیونکہ فقیر کی زد نے انہیں چونکا دیا لیکن حضرت نظام الدین اولیہ کو اس فقیر کی حقیقت معلوم تھی انہوں نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور دل میں محسوس کیا کہ یہ کوئی سادھارن فقیر نہیں ہے یہ تو خدا کا بھیجا ہوا مہمان تھا جو ان کی مہمان نوازی کو امتحان دینے نہیں بلکہ اسے پاکیزگی اور اونچائی دینے آیا تھا جب حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا تو جیسے ہر نوالے میں برکت اتر آئی وہ فقیر مسکر آیا اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور شاید اس نے وہ پایا جو اس دنیا کے کسی کھانے میں نہیں تھا حضرت کے ہاتھوں سے پروسی گئی خدا کی رحمت جب حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنے ہاتھوں سے اس فقیر کو کھانا کھلایا تو وہ ایک سادھارن لمحہ نہیں تھا بلکہ ایک دوی ملاقات تھی فقیر کے چہرے پر سکون کی لکیریں صاف جھلک رہی تھی جیسے اس کی بھوک صرف روٹی کی نہیں بلکہ اس پاک محبت اور انسانیت کی تھی جیسے حضرت نے اپنے دل سے اسے دیا مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں حیرانی اب گہری سوچ میں بدل گئی تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی معمولی مہمان نہیں تھا ہے اس کی بھوک اور زد کا مطلب کچھ اور تھا جیسے اس نے حضرت کی مہمان نوازی کی امتحان لیا ہو یا پھر اس پاک مہربانی کو آزمانے آیا ہو جسے ہر فقیر خدا کی بندگی میں ڈھونٹا ہے کھانا ختم ہوتے ہی فقیر نے حضرت کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی اس نے سر جھکا کر کہا شیخ آج آپ نے مجھے صرف کھانا نہیں بلکہ روح کی ترپتی دی ہے میں بھوکا تھا پر اب میرے دل اور روح دونوں کو سکون مل گیا ہے حضرت مسکرائے جیسے انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ایک خاص ملاقات تھی انہوں نے فقیر کو سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے دعا دی اور کہا ہم سب خدا کے مہمان ہیں اور یہ دنیا اس کی میزبانی کا ایک چھوٹا حصہ ہے آج تمہارے آنے سے ہماری میزبانی مکمل ہوئی ہے فقیر نے آخری بار حضرت کو دیکھا اس کی آنکھوں میں محبت اور شکر تھا پھر وہ دیرے دیرے وہاں سے چل پڑا جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح آیا تھا اور ویسے ہی چلا گیا مولانا کمال الدین نے اس فقیر کی پرچھائیں کو دور جاتے ہوئے دیکھا اور ان کے دل میں یقین ہو گیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا حضرت نے بھی اس کی ودائی کو محسوس کیا اور مسکراتے ہوئے کہا یہ وہی ہے جسے لوگ کبھی پہچان نہیں پاتے لیکن جو دل سے دیکھے وہ سمجھ جاتا ہے کہ خدا کے مہمان کس روپ میں آتے ہیں اس دن کے بعد گیاسپور کی وہ چھوٹی سی خان کا اور بھی روشن ہو گئی بوڑھی عورت کی محنت فقیر کی بھوک اور حضرت کی مہربانی یہ سب مل کر ایک ایسی داستان بن گئے جسے وقت بھی بھولا نہیں سکتا یہ کرام آتے ہیں اللہ کے ان نیک بندوں کے حصے میں آتی ہیں جن کے دل محبت رحمت اور انسانیت سے لبرج ہوتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی زندگی تو ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جو نہ صرف دلوں کو چھوٹی ہیں بلکہ روحوں کو بھی سکون اور راحت دیتی ہیں ان کی ہر ایک کرامات میں اللہ کی رحمت کی جھلک تھی اور ان کی ہر بات میں انسانیت کی تعلیوں چاہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا واقعہ ہو یا پھر کسی غریب کی مدد کرنا حضرت کا ہر قدم انسانوں کے لیے رحمت اور کرم کا پیغام لے کر آتا تھا ان کے درویشی انداز میں وہ دنیا کے ہر حصے سے آئے لوگوں کو محبت کا پیغام دیتے رہے اور ان کی باتیں آج بھی ہمارے دلوں میں گونچتی ہیں یہ وہی انسانیت کی تعلیم ہے جسے ہم آج بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ تعلیم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہتی ہے حضرت کی کراماتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا میں اصل دولت محبت اور انسانیت ہے اور جو اسے سمجھتا ہے وہ خدا کے سب سے قریب ہو جاتا ہے آج بھی جب ہم ان کی کہانیوں کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری روح کو سکون مل رہا ہو جیسے ایک تھنڈی ہوا کا جھوکا دل کی گہرائیوں کو چھو رہا ہو یہی حضرت نیزہ مدین اولیہ کا اصل پیغام تھا محبت انسانیت اور خدا کی بندگی میں خود کو سمرپت کر دینا ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے حضرت نیزہ مدین اولیہ کی زندگی کی ہر کہانی ہر کرامات ایک گہری سیکھ چھپائے ہوئے ہیں ان کی محبت اور انسانیت کا ایسا اثر تھا کہ لوگ صرف ان کے پاس آنے سے ہی اپنی تکلیفیں بھول جاتے تھے وہ اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے نہ روحانی تسلی کے لیے اور نہ ہی دنیاوی ضرورتوں کے لیے ان کے لیے ہر انسان برابر تھا امیر ہو یا غریب فقیر ہو یا بادشاہ حضرت کی نگاہوں میں سب ایک جیسے تھے ان کی رحمت کی چھام میں ہر کوئی پناہ پاتا تھا یہ وہی تعلیم تھی جو انہوں نے اپنے پیر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے پائی تھی محبت کا دریہ ایسا بہاؤ کہ ہر کوئی اس میں ڈوب کر راحت پائے حضرت کی باتیں صرف باتوں تک سیمت نہیں تھی بلکہ وہ ان کی ہر حرکت ہر عمل میں دکھتی تھی جب کوئی بھوکا دروازے پر آتا حضرت اس کی بھوک مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے اور یہ صرف پیٹ کی بھوک نہیں بلکہ روح کی بھوک کو بھی ترپت کرنا ان کا مقصد ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں سیدھے اترتیں اور ایک عجیب سا سکون دیتی جیسے کسی نے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہو حضرت کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ عبادت میں ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جھر جھر بہتے رہتے تھے ان کی عبادت اللہ سے محبت اور انسانیت کے لیے دعاوں کا نور تھی وہ اللہ کے ایسے نیک بندے تھے جن کی دعائیں ہر درویش ہر فقیر اور ہر عام انسان تک پہنچتی تھی آج جب ہم حضرت کی کہانیوں کو دوراتے ہیں تو ہماری روح بھی ان کے نور سے روشن ہوتی ہے ان کی تعلیمات آج کے دور میں بھی اتنی ہی مانکز ہیں جتنی اس وقت تھی محبت انسانیت اور بھائی چارے کا وہ پیغام جو انہوں نے اپنی زندگی سے دیا آج بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے حضرت نظام الدین اولیہ کا ہر لمحہ ایک عبادت تھا ایک سیکھ تھی ان کا سادہ انداز ان کی گہری محبت اور انسانیت کی خدمت یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سچی دولت دلوں کو جیتنے میں ہے نہ کہ دنیا کے خزانوں میں وہ اپنے نام سے نہیں اپنے عمل سے پہچانے جاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی صدیوں بعد لوگ ان کی درگاہ پر آتے ہیں ان کی کہانیاں سنتے ہیں اور ان کے پیغام سے روشنی پاتے ہیں میرے ساتھیوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے